السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے ہاؤٹی چینل میں خوش آمدید آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری موبائل کے ٹچ سکرین کے آوالے سے اب جیسے کہ یہ میرے پاس موبائل ہے سامسنگ اے فائیو اس کا ٹچ دیکھ رہے ہیں کبھی 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 کام چھوڑ دیتا ہے اپنی مرضی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر گرم بھی ہو رہا ہے تو اب میرے پاس اتنے پیسے ہے نہیں کہ میں اس کو بنواؤں مقصد میرے کہنے کا مقصد ہے کہ کافی سارے ایسے دوست ہیں ہمارے جو ارنج نہیں کر باتے کہ اس کا پینل لگو ہیں تو ان کے لیے جو ہے آج بہت ہی ضبردس آئیڈیا لے کے آیا ہوں کہ جب اس موبائل کا ٹچ سکرین کام چھوڑ جائے تو بھائی کیا کر سکتے کوئی جوگاڑ بتاؤ تو اس کا جوگاڑ بھائی یہ سب سے بہت اچھا جوگاڑ ہے آپ اس میں ماوس اٹھ کر لو اب آپ بولو کہ موس کے سیڈ ہوگا تو یہ اوٹی جی کیبل ہے یہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گی تقریباً ہنڈیڈ روپیز بھی ہوتی ہے یا ون فیپٹی کی ہوگی اس کو اٹیج کرنا ہے اس کی چارجنگ پین میں اور یہ موس ہے وائلیس موس ہوتا ہے سل لگا ہوا ہے ریڈی ہے یہ یہ اس کا کنیکٹر ہے وائلیس ایڈپٹر تو یہ ہم نے اس میں ایڈپٹر اٹھ کر لیا اور یہ ہمارا ماوس آن ہو گیا ہے اب ہم اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماوس کا آئیکن بھی آ گیا ہے اس کو ہم اس پر رکھ کے چلا لیتے ہیں یہ ہم نے ایپس کھول لی یہ ہم نے کھول لیا دے پیا دیکھ رہے ہیں کیسے کام کر رہا ہے زبردت طریقے سے کوئی پرابلم نہیں کر رہا مقصد جو بھی چیز آپ چلانا چاہو وہ ایسے ہی کام کر گا جیسے موبائل کا ٹچ کام کر رہا ہوتا ہے اگر بے گھونا چاہتے ہو تو رائٹ کلک کریں اور بے گھو جائیں کوئی بھی چیز کھول لیں آگے پیچھے کھل لیں نوٹیفکیشن باہر کھول لیں جس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے جس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے پھلیش چلال لیں پھلیش چلی بند ہو گئی وای فائی چلال لیں مقصد بڑے سے بردست طریقے سے اور سستے طریقے سے کام یہ ہو جائے گا آپ پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتے رہے ہیں تھینک یو